ملزیو ویلکم بیک چیو این ایڈ 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 بلوگر کیا ہے جب میں پوچھیں میرے ساتھ راستے میں کیا ہوا پھر کسی دن آپ کو بتاؤں گا کسی اور بلوگ میں بتاؤں گا راستے میں کیا ہوا ابھی دکھا آپ دکھونے ہیں گھر کو دکھا تو پورے گھر کی کی پری پڑی ہے یہ میرا ہے چیز ہے میرے پاس گھر ہے کیا ہم نے لیا چھوڑے پروسیس کے لیے ہمارے دوسرا گھر ہے وہ گاؤں میں وہ بہت بڑا گھر ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی اس کا مطبع یار یہ تھوڑا مطلب میں کیا بتا تھا مطلب یہ کہ میری شادی ہو رہی ہے آئے 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 مزے بابل کے دعائیں لیتی مزے مائی کارڈ مزے تمہارے بھائی کی شادی جیو اچھا جی تو یار پہلے آپ کو دکھاتو پہلے میں نے یہ دیوار کی ہے چیک کریں یار یہ پوری دیوار پھر یہ پھر یہ اس کے بات کرنے کے بعد میرے ہاتھ بہت تھگی ہیں میں نے سوچے دیوار تو میں نے کر لیا ہے ابھی میں جا رہا ہوں کھانے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے پیزا میں نے آرڈر کیا ہے پیزا آئے گا پیزا کھائیں گے پیزا کھانے کے بعد آپ سے گف شپ لگاتے ہیں اس کے بعد وہ کمرہ بھی کرنے ہیں یہ کمرہ بھی کرنے ہیں بہر کمرہ بھی کرنے ہیں بہت کام کرنے ہیں تمہارے بھائی نے بہت کام اور یہ ہمارے گھر میں کالا مراسی ہے کالے مراسی یہ را جی کالا مراسی ہائے کالے مراسی خلال دفع رہ سے حیثیر جی اس کا نام ہے کالا مراسی ہمارے گھر مراسی ہے مطلب glamorous حیث کا اس فط popular سین کی وسلم میرا ہاتھ تھگیا ہے آپ سے ملتا ہوں میں تھوڑی دیر کے بعد کہیں جائیے کامت ویل بی رائٹ بیک ہم لوگ جی ویلکم بیک ہو گیا تمہارا اگن تمہیں نے بتایا تھا کہ میں کر رہا ہوں گھر کو ذرا کرنا لے گھر پورا خراب ہو چکا تھا ابھی دیکھ سکتے میں بیٹھوں آئیفل ٹاور پر مطلب یہاں پر میرے موبیل کے سگنل پورے آ رہا ہے آشد کے بعد تمہارا بھائی یہاں بیٹھ کر ٹک ٹاک لائیو آئے گا انسٹرگرام لائیو آئے گا ویٹس ایپ لائیو آئے گا ہر جگہ بس یہاں بیٹھ کے لائیو آئیں گے یا دیکھ بیٹھ کے سگنل اے میں چھت کے ساتھ لگا ہوں بلکل ہائے 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 مطلب مزے گھر والے مجھ سے کام کروا رہے ہیں میں چلا ہوں پینٹ کرنے ابھی تک میں نے پینٹ بھی نہیں کیا مطلب کبھی برشن ہی اٹھایا ہے کبھی زندگی میں خیر آشد رائے کہ نہیں کہیں کیسے کرتے ہیں پینٹ شٹ اندر کا تو میں نے سارا کر دیئے بس یہ باہر شہر کا دیکھ سکتے ہیں گنچن سارا پڑھا ویئے شوف وہ اندر وہ مسلی مطلب یہاں آپ لوگ نے پرشان گیا بلکل بھی پرشان اگر پرشان ہو گئے تو پھر کیا ہو گئے تو ابھی تو میں آپ کو میں نے بتایا کہ میں چڑھا ہوں آئی فیل ٹاور پر ابھی اس نیچے اتر دیں آئی فیل ٹاور سے پھر آپ کو نیچے کے ذرا معاملات دکھاتے ہیں سکری جائیے گا مت آپ رہے میرے ساتھ میں رہوں گا آپ کے ساتھ تب ہی دونوں کو مزا آئے گا ہان جی ویلکم بیک تمہارا بھائی فائنلی ایفل ٹاور سے نیچے آگیا چک کریں یہ ہے ہمارے پاس ایفل ٹاور یہ ہمارے پاس دیکھیں گھر کا سمان چمانس لگ رہا ہم کسی کبار خانے میں آگئے ہیں مطلب سارے گھر کی ایسی تحصیح پھیر کے رکھ دی تمہارے بھائی نے مطلب گھروں نے بڑا تو میں پینٹ شینڈ کرنا ہے میں نے کہا چیک کرتے ہیں مجھ سے پینٹ شینڈ تو ہوتا نہیں ہے ہم نے ایک بندہ بلایا ہے بھائی سے وہ پینٹ شینڈ کر رہے ہیں یہ دیکھاؤ مجھے یہ کیا آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیک کریں واؤ شفف کس نے پناہ مو پالش کروانا تو بتاو اس کے مو پالش کر دوں گا میں اس سے رنگ بھی چٹا ہوتا ہے رنگ چٹا کرنا پھر تب بھی بتائیے کہ رنگ بھی چٹا ہو گیا اس سے آپ کا پکڑو یہ تو یہ رجی اب یہ کہ ابھی سینڈ شینڈ ہونے والا ہے ہمارا بس یہ کہ تھوڑا باہر کا یہ کام شام رہے گیا اندر کے سارا کام کروا دی تمہارے بھائی اندر کے سارے کمروں میں ہو گیا پینٹ شینڈ ڈرائنگ روم میں ہو گیا مطلب ہر جگہ ٹی وی لانچ میں ہر جگہ پینٹ شینڈ مار دیا ہے بس یہ باہر کے تھوڑا گراج میں راج رہے گیا مطلب ہے تھوڑا یہ خراب شراب ہو گا اس کو اسے شیٹ کر لیں پھر شادی آرہی نا ہے اس سے گھر کب کام کر رہے ہیں شادی آرہی شادی شادی مطلب شادی کے فنکشن کے لیے ہم سارے گھر شر کو تیار کر رہے ہیں نوڈ بی سیریس ویسے یار میں یہاں پر پینٹ شینڈ کروا لوں بھائی سے بھائی آنے والے ہیں پینٹ شینڈ ہو جائے پھر آپ سے ملتے ہیں پھر لگاتے ہیں آپ سے گف شک کہیں جائیے گا مت آپ رہیے میرے ساتھ میں رہوں گا آپ کے ساتھ پھر دونوں کو مزا آئے گا سوڑ بی رائیڈ بیک ہلو جی ویلکم بیک تو یہ رہ جی ابھی میں نماز شماز پڑھ کے آیا نماز وغیرہ پڑھ لیا تو بس ابھی چھت پہ آکے بیٹھوں دل نہیں لگ رہا تھا نیچے میں نے کہا اوپر جاتا ہوں نیچے کام ہو رہا تھا تمہیں بتائیں تمہارے بھائی کام شام کرتا کوئی نہیں ہے بس یہ رکام شام ہوتے نہیں یہ چونے چونے والے بس ابھی اچھت پہ آگے بیٹھوں اوپر دیکھ رہا ہوں پتنگ شتنگوڑنے ہیں مطلب یار سیزن آگے پتنگوں کا مطلب گڑوں کا موسم آگے اب ہم بھی لاتے ہیں کہیں سے گڑے شڑے دور شوڑ لاتے ہیں مطلب یار گڑے شڑڑ آئیں گے شام کو پھر شام کو آفیس جانا ہوتے ہیں مطلب یہ جو اثر سے لے کے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے کرنے کے بعد اس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے مطلب بہت ٹاف لائف ہے تمہارے بھائی کی بہت ٹاف لائف ہے اے یار آپ لوگ دعا کرو نا کہ میرے چھت پہ چڑیاں آ جائے کریں میں ان کو بیچاروں کو دیکھتا ہوں ایک چڑیاں میرے چھت پہ جانتی پتہ نہیں کیا چکر ہے میں جب چھت پہ آتا ہوں تو ایک چڑیاں صرف گڑے نظر آتے ہیں مجھے چڑیاں نظر نہیں آتی دعا کریں کہ میرے چھتوں کی چڑیاں چڑیاں آجے وہ بھی ذرا باجرا ماجرا کھا لے اے گڑے یار گڑے کو میں دیکھتا ہوں کسی سے میرے دل کرتا ہے ابھی لے ہوئی جا کے لیکن یار پھر بندہ بڑا ہو گیا اچھا بھی نہیں لگتا ہاں بسند والدن تو میں اڑاتا ہوں لیکن ان دنوں میں ویسی پھر لوگ بولیں یار اتنا بڑا ہو گیا ابھی بھی گڑے اڑا رہے ہیں خیر کوئی نہیں اپنی لائف ہے جو مرضی کرو کسی کے کہا کہتے ہیں باپ میں بھی دمی آپ کو روک سکتے ہیں بڑا ہرامی ہو اپنے باپ کے لئے تو یار اب میں ذرا بنا لوں ابھی تک میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ذرا ویڈیوز بنا دونا تو پھر آپ سے ملتا ہوں پھر آپ سے لگاتے ہیں تھوڑی سی اور گپ شپ آپ کو یہ اچھی سی بات شیئر کریں گے اپنی لائف کی اس کے بعد ویڈیوز کا کریں گے اینڈ ہے تو میں ذرا بنا لوں ویڈیوز ہاں جی تو ویلکم بیک ہو گیا آپ کا اگین اچھا ہے دیکھ چھوڑی سی بات کرنی آپ لوگوں سے سپیشلی میرے ولوگز میں جتنی میرے فرینڈ آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی میرا کزن نہیں ہے کوئی بھی میرا کزن نہیں ہے اگر آپ کو کوئی بولتا ہے کہ یار وہ میرا کزن ہے تو اس کی باتوں میں کبھی مت آئیے گا کیونکہ میں نے ایسی بڑی کمپلینز دیکھی ہیں ابھی ابھی کمپلینز میں نے سالف کی ہے ایک لڑکا ہے جو میرے ولوگ میں بھی ہے سبحان نیم ہے اس کا تو مطلب وہ میرا نام لے کر بڑا کچھ غلط کر رہا ہے اس کو میں نے سمجھایا بھی ہے لیکن اب کیا کہہ سکتا ہوں نہیں کسی کو سمجھ آتی لوگوں کو میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن یہ کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کوئی بھی اگر آپ کو بولے کہ میں علی زین کا کزن ہوں میں علی زین کا فرینڈ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں آپ نے اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ وہ میں ہوں آپ جو اس کو بولیں ٹھیک ہے آپ جو بھی آ پہلے مجھے اپنی وائس بیجیں اس کے بعد یہ سب کچھ بیجیں دین اس سے بادشاہت کریں کب نہیں کر سکتے تو اس سے بات کرنے کے ضرورت نہیں ہے بی کیئر فل ٹھیک ہے یہ مزاق نہیں کر رہا ہوں میں یہ میں سیریس بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بی کیئر فل بی کیئر فل بی کیئر فل یہ نا سو مطلب آپ لوگ بولیں بی کیئر فل میرے ساتھ میرے جتنے بھی فرنڈز ہوتے ہیں ان میں سے میرے جسٹ ایک فرنڈ ہیں بس ان میں سے میرا جو ایک لوز فرنڈ ہے وہ راجہ ایسن ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے باقی میرا اور کوئی فرنڈ نہیں ہے کوئی کزن نہیں ہے کزن میرے ہیں لیکن ولاغ میں کوئی بھی نہیں آتا جو جیسے کوئی کزن ولاغ میں آیا تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہاں یہ میرا کزن ہے باقی اس کے علاوہ میرا اور کوئی فرنڈ نہیں ہے مطلب کوئی بھی نہیں ہے سو بی کیئر فل اچھا خیر باٹیوار یار یہ تھوڑی امپورٹن بارٹی میں نگاب لوگ کو بتا دوں باقی یار یہ گودہ کب سے اوڑا پتہ نہیں گودہ نے کیا کرنا ہے مطلب میں اس کو دیکھی جا رہا ہوں مطلب میں میری فیلنگز کے ساتھ کھیل رہا ہے مطلب کب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی کہہ رہا ہے واسالی خیر بیٹھا مجھے کٹو لیکن خیر یار ابھی نہیں ابھی پھر آگے سردی ہے دن چھوٹے ہو جائیں گے پھر ٹائم نہیں ہوا کرے گا اور میں کبز کافی دیر کا بیٹھا دیکھنوں میری چھت پر شاید پی چڑیا ملی ہے لیکن میری چھت پر کوئی چڑیا نہیں آرہی میں اسی طرح بیٹھا ہوں میں دیکھتا ہوں شاید پانچ میں دور بیٹھ کرتا ہوں کہ چڑیا نہیں ہے تو پھر آپ سے بتا کے آپ کو بلاغ کرنے گا یہاں پہ سو کہیں جائے گا مت یار چیک کریں میری یہاں پہ باجرے والی پلیٹ پڑی تھی وہ غائب ہو گیا مطلب کسی نے پلیٹ چھپا لیے چھت سے مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ مزاک او مائی گوڈ یہ پانی کے لیے رکھا تھا اس کے اندر کسی نے باجرہ ڈال دی ہے ہائے تب ہی میں بولوں میرے چھت پہ چڑی ہے کیوں نہیں یار اتنی ان کو کھاں پہ نظر آئے گا اتنی ڈیپ میں خیر اس کو کھولتے ہیں کھول جانا بے سلے اس کو ذرا موپن کر لیں پھر دیکھتے ہیں کیا آپ اس سینے لیٹس می آپن ہائے چھت پہ بیٹھنے اوپر بیٹھنے کا اپنا ہی مزا ہے یہ یوں ڈالیں گے اس کو یہ ہم بچھا رہے ہیں چڑیوں کے لیے جال ہاتھ سے ہم چڑیاں پکڑیں گے چڑی مار علی چڑیوں والا ناکنگ سپیروز یار آپ دیکھتے ہیں شاید آپ کو کل دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کیا چڑیا چڑی آتی ہے کہ نہیں باقی یہاں کا موسم آپ دیکھیں کتنا کوئی پیارا موسم ہے مطلب لیول کا یہ چیزیں دیکھیں سامنے انکل نے کبوتر رکھے میں مطلب ان کی وجہ سے بڑے کوئی مزے کی کوئی واہ باری ہوتی ہے اوپر بیٹھتا ہوں جب میں چھت پہ آتا ہوں مطلب یہ اتنے مزے کہ بارش والدین بہت مزے کا موسم ہوتے آرام سکون سے بھیگ رہے ہوتے ہیں مطلب ان کا اپنا لیول ہے یہاں پہ گڑے شڑے بس کتنے منتھ رہتے ہیں بس سنت میں ابھی تو نیویمبر سٹارٹ ہوگا اکٹوبر ہوگا اکٹوبر نیویمبر دیسمبر جنوری فیبرری پانچ منس پڑے ہیں پائیپ منس بڑ کوئی بات نہیں ہم پہلے اڑائیں گے جانے کبوتر شوف مجھے بھی شوق ہے کبوتروں کا لیکن میں رکھ نہیں سکتا مطلب میں نے رکھیا کہ کبوتر شوف بوتر رکھے پھر گھر والے نے گھر سے نکالتے ہیں ابھی نے کہنا بیٹا تم کبوتر اڑاو پھر شابہ گھر سے دفع ہو جو پھر پھر آپ دعا کیجئے گا کہ میری چھت پر چڑھیاں چڑھیاں آجیں تو یہاں پہ میرے خیال کرتے ہیں ولوگ کو انڈ ہے جو کچھ تھا میں نے آپ کو دکھا دیا جو بھی میری مطلب ایکٹیبیٹیز تھی ملتے ہیں آپ سے کل کے ولوگ میں تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے ولوگ میں اور میرے ولوگ کو سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے جس کا نیم ہے سید علی زین دخاری کے ولوگ سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کل کل ہاں کل ملیں گے آسیز سو دیکھا ہاں کل باید باید